بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نوول اورے پیا اور یہ ان لوگ کی فرمائش پر ہے جو اس کا ویٹ کر رہے تھے ابھی تو بڑا وقت پڑھا ہے ماہر کہاں مانے گا بوا نے حریم کے مشکل آسان کر دی تھی پیسے بھی اس کے ساتھ رہا نہیں آنے دے گی تو اس میں حرج ہی کیا ہے حالہ نے حیرانی سے کہا آپ سمجھے نبوا حریم کا ان دنوں ادھر رہنا نیک شکون نہیں خدا نہ خاصہ بچے پر اثر نہ پاڑ جائے ان کے لہجے میں خدشات بول رہے تھے کیسا اثر حریم تھٹکی وہ موبی بھی تو ہے نا بس مہم سستا آرہا تھا موبی کو کوئی چھوٹ کی بیماری تو نہیں حریم نے دبے لہجے میں کہا یہاں رہوں یا وہاں رہوں کیا فرق ہے پھر یہ موروسی تو ہو سکتی ہے حالہ کا انداز پر سوچ تھا یہ بھی ضروری تو نہیں اکثر کیسز میں ایسا ہو جاتا ہے حریم خالہ کا انداز نہ سہانا تھا مجھے تو حیرت بھائی صاحب پر ہو رہی ہے بھلا کیا ضروری تھی جانتے بوجھتے ایسے خاندان میں رشتہ جوڑنے کی یہ تو سرسر خدا ہی عمر ہے موبی جیسے لوگوں اور ہر انسان کی تخلیق میں کسی کی ذاتی کوشش کا تو کوئی عمل دخل نہیں حریم نے آجستگی سے کہا تم نے ٹھیک کہا بیٹی مگر آنکھوں دیکھیں مکھی بھی کوئی نہیں نکلتا لوگ رشتہ داری کرتے ہوئے ہر چیز پر غور کرتے ہیں مگر ہمارے بھائی صاحب پر تو دوست کے محبت کا بھوت سوار تھا تم میں بھلا کون سے کمی تھی حالہ نے رسانیات سے وضاحت کی اور کمی تو ماہیر میں بھی کوئی نہیں اگر گھر کا ایک فرد کسی کمی کا شکار ہو صحیح فطرت پر پیدا نہ ہوا تو کیا پورے گھرانے سے تعلق کو ختم کر لیا جاتا ہے اپنے اردگر نظر دنائیں بہت سے ایسے خاندان موجود ہیں جو کسی نہ کسی شرمناک بیماری میں مبتلا فرد کو سنبھال لے ہوئے ہیں کئی پیداشی اب نارمل ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے اعزاز سیرے سے ہوتے ہی نہیں یہ معاشرہ کسی پاگل مجنو دیوانے لولے لنگرے کورزدہ مریض کو تو قبول کر لیتا ہے مگر کسی خاجہ سرہ کو قبول کیوں نہیں کرتا جبکہ وہ ایک بہترین دماغ سوچ رکھنے والے انسان ہوتا ہے حالانکہ دیکھا جائے تو انسانیت کے ناستے بھی ایسے لوگ بہت زیادہ توجہ اور محبت کے حق دار ہوتے ہیں حریم نے بہت شاہستگی کے ساتھ اپنا نکتہ نظر واضح کیا بیٹا یہ کتاب بھی باتیں ہیں ہم جس معاشرہ میں رہتے ہیں اس کے مروجہ قانون سے بغاوت نہیں کر سکتے بحث خود بخود کوئی اور روح اختیار کر رہی تھی بوہ بھی خاموشتی گویا وہ خوالہ کی ہر بات سے متفق خود کو ظاہرکاری تھی اسی پل حریم چائے کے ٹری اٹھائے چلی آئے موضوع ایک افتگو بدل گیا تھا ماہیر کا کوئی فون آیا ہے بوہ پودینے کی پتیوں سے بھری پتوں سے بھری ٹوکری اٹھا کر کھڑی ہوئی نہیں حریم نے پس مردگی سے جواب دیا دھیان ایک دفعہ پھر کسی اور سمت پرواز کر گیا تھا سوچیں گویا پلٹا کھا کر رہ گی تم خود کر لیتی حالہ نے مشورہ دیا ابھی کرتیوں اس نے مزید سوالوں سے بچنے کے لئے کہہ دیا وہ خود سے فون کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی اسے ابھی تک اس بات پر شدید غصے کے ساتھ ساتھ افسوس بھی تھا کہ انہوں نے اسے گھار لے جانے کے لئے ایک دفعہ بھی نہیں کہا موبی کی طبیعت بگڑ گی تو اس میں بھلا حریم کا کیا قصور تھا وہ ابھی تک سوچوں کہ تانے بانوں میں الجی بیٹھی تھی جب مہک نے اسے بتایا حریم آپی آپ کی ساس کا فون ہے یہ دین بے ترتیبی لیے تلو ہوا تھا رات کو اسے علام لگانا یاد نہیں رہا ویسی بھی علام لگانے کی ضرورت اسے محسوس نہ ہوتی تھی اور نہ ہی اب عادت رہی تھی صبح آنگ جب کھلی تو گھڑی سارے آٹھ بجھا رہی تھی وہ بستہ چھوڑ کے واش روم کی طرف بھاگا وہ مشکل تیاری مکمل کر کے جب وہ کچن میں آیا تو چولا ابھی تک تھنڈا پڑا تھا رہت بگم سو ہو رہی تھی ان کے کمرے پہ آخری الویدائی نظر ڈالتا باہر نکل آیا رات کو دیر سے سونے اور صبح لیٹ اٹھنے کی وجہ سے وہ آفیس سے پہلے لیٹ ہو چکا تھا رات کو موبی کی طبیعت کے ساتھ رہت بگم کی طبیعت بھی بگڑ گئی تھی پلڈ پریشر خطرناک حد تک شوٹ کر گیا تھا ٹھنڈ میں بھی چھنڈے پسینیں آ رہے تھے شرمند کی اور خفت کے مارے سار نہیں اٹھ رہا تھا موبی کے ساتھ ساتھ انہیں حریم پر بھی جی بھر کے تاؤ آیا نہ وہ موبی کو ساتھ لے جانے پہ نہ مجبور کرتی نہ موبی اپنی اوقات دکھاتا اور نہ انہیں سب کی سوال کرتی نظروں کا سامنا کرنا پڑتا موبی کو جس حالت میں گھر واپس لایا گیا تھا جس ذہنی اور جذباتی دباؤ کا شکار ماہیر اور رہت بگم ہوئے تھے اسے حریم شاید سمجھ ہی نہیں سکتی تھی ماہیر کے ایک اقدام سے امڈ آنے والے غصے کے پیشے نظر رہت بگم کو زمان و مقام بھول گئے تھے لمحہ بھر میں اس خوف نے انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیا کہ ماہیر کہیں موبی کا گلہ ہی نہ دبا دے کچھ ایسی جنونی کیفیت سے ماہیر گزار رہا تھا شرمندگی اور احانت کے باعث وہ دو گھڑی بھی سسرال میں ٹھہر نہیں پایا اگرچہ اس نے محسوس کیا تھا کہ حریم سے پکارتی بھی باہر تک آئی ہے مگر پلٹنے کا فیلال اس میں حوصلہ نہیں تھا رہت بگم نے جو خفیف سا پردہ موبی اور حریم کے درمیان رکھا تھا وہ اچانہ کی تیز ہوا کے زور سے پھٹ گیا تھا موبی کے بارے میں جن گنے جنے لوگوں کو علم تھے ان میں جمال صاحب بشامل تھے مگر رہت بگم کو کامل جقین تھا کہ حریم اس بارے میں کچھ نہیں جانتی اس کا علاہ علم رہنا ہی ان کے خاندانی وقار کیلئے کافی تھا مگر اب یوں لگتا تھا کہ ساری دھجیاں بکھر سے گئی ہیں ان کے ساری ریاضت بکار چلے گئی انہیں نہیں لگتا تھا کہ کبھی بھی ان کا سر حریم کے سامنے اٹھ پائے گا عجیب شرمنگی اور خفت نے لپیٹ میں لے رکھا تھا کچھ ایسی کیفیات ماہیے پر بطاری تھی دلو جن دماغ میں ایک جنگ سے چھڑی تھی اور نہ جانے وہ بلا وجہ ہریم سے سامنا کرنے سے کتر آ رہا تھا ایسی ہلجی سوچوں کے ساتھ وہ اپنے آفیس پہنچا تھا اب اس نے موبائل اور فائلز کو سائٹ پر رکھی تھی جب کمپیوٹر سیکشن کے باقر نے اس کے کیبن میں جھنکا خاجہ صاحب یاد فرما رہے ہیں کیا پیشی بھکت نہیں ہوگی ماہیر نے تھنڈی آ بھری نظر سنیری ڈائل والے ریس فوچ پر جا رکھی تھی صرف بیس منٹ لیٹ تھا شاید ہاں شاید نہیں باقر نے ہمیشہ کی طرح تجسوس کریئٹ کیا کیا مطلب وہ اپنے فائلیں ترتیب دے رہا تھا صرف بیس منٹ لیٹ ہوا آئے یہ پہلی مرتبہ وہ ہوا ہے ماہیر صاحب ایک بات بولوں باقر موجود اور خاموش رہ کر کوئی کام کرے یہ کبھی ہوئی نہیں سکتا تھا کیا ماہیر نے بھی دھیانی میں پوچھا مجھے لگتا ہے آپ بس شان چاند دن کے مہمان ہیں باقر نے مائنی خیزیت سے آنکھیں پھیلانے کی کوشش کی تھی ماہیر ایک دم چونگ کیا کیا میرا ٹرمنیشن لیٹر دیار ہو رہا ہے ماہیر کی پیشانی پر تفکر کی لکیریں اوبھر آئیں ایسا بھی ہو سکتا ہے مگر کیوں اس کے آنکھوں میں سوال اوبھرے تھے ظاہرہ جب آپ کمپنی کی ڈیمانڈ یا مطالبہ وغیرہ نہیں پورا کریں گے آفیس کے رولز کو فالو نہیں کریں گے یا پھر آفیس کے طرف سے ملنے والے کسی آرڈر کو نظر اداس کریں گے تو ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ آپ کو ٹرمنیٹ کر دیا جائے باقر نے پر سوچ انداز میں پہلی ورتبہ سنجید کیسے کہا اور میں نے کون سے رولز فالو نہیں کیے ماہیرہ ناغواری چھپا کر پوچھا اب دیکھئے نا کمپنی کا فیصلہ تھا آپ کو چائنہ بھیجا جائے گا سیلیکشن بورڈ نے ضروری کروائی تاک کارلی مگراب سے فارش لی آئے میں تو اب تک حیران ہوں کہ آپ نے ایسا گولڈن چانس مس کیوں کیا لوگ تو ایسے موقع کی تلاش میں رہتے ہیں باقر کو ابھی تک ماہیر کے اس فیصلے پر شدیق کلک تھا ایسے کہ حضر جان صاحب کی آپ کی کوئی رشتہ داری بنتی ہے باقر صاحب چمچ رپورٹر ہی تھا بلکہ جاسوس بھی تھا تمہارا کام کام مکمل ہوگا ماہیر نے بے زاری ظاہر کرتے ہو موضوعی بدل دیا صرف دس منہیں ٹور لوں گا آپ کے باقر نے ماہیر خیزی سے مسکان ہو چالی پھر کمپیوٹر کے سکرین پر نگاہیں جمعے بولا میں نے ایک اور بات بھی سنی ہے کون سی بات ماہیر نے پھر اس لیچڑ کو مو لگا لیا حالانکہ ابھی وہ سوچ رہا تھا کہ باقر کو کسی طرح کی توجہ نہیں دے گا مگر وہ بھی ایک کائیا آدمی تھا بات سے بات ایسی نکالتا تاکہ سوال خود بخود اٹھنے لگتے آپ کی ٹرانسفر کے پلاننگ ہو رہی ہے پھر سی ٹرانسفر ماہیر آپ کے سچ مچ فکر ماند ہو گیا مجھے تو لگتا ہے آپ کو ستارے گردش میں باقر اپنے کاغذات سمیٹ رہا تھا اسی پہل انٹر کوم کا مقصور بزر بجا ماہیر انٹر کوم کی طرف متوجہ ہو گیا تھا سر آپ کو خاجہ صاحب بلا رہے ہیں مس نورین نے شاہ سگی سے کہا مس نورین مس ماہیر کی اسسٹنٹ تھی اور خواجہ صاحب کی پی اے بی ماہیر سارے علاقے باہر نکل گیا اس کی پیشانی پہ تفکر کہ ایک گہری لکیر صاف دکھائی دے رہی تھی وہ سوچ رہا تھا کہ اگر خاجہ سچت نے اس کے ٹرانسفر کے بات کی تو اسے کون سے دلائل پیشگی دینے ہوں گے ایک بات تو تیہ تھی اسے کم از کم ان حالات میں شہر چھوڑ کر جانا بہت مشکل انہیں ناممکن بھی لگ رہا تھا شہر چھوڑ دینا آسان تھا گھر چھوڑ دینا آسان تھا مگر ملک و شہر کو الودہ کہنا آسان نہیں تھا اپنے گھر کے محول کے پیشے نظر وہ دوسرے شہر میں جانا فورڈ نہیں کر سکتا تھا وہ اپنی سوچوں میں گم خاجہ کے آفیس کا دروازہ کھول کے اندر داخل ہوا تشریف رکھی ماہیر صاحب خواجہ بولا اپنی جوب سے مطمئن ہے خاجہ کی تمہید سے ہی ماہیر کو گفتگو کا اندازہ ہو گیا تو ہم کسی حتم نتیجے پہ ابھی پہنچ نہیں پا رہا تھا یس سر ماہیر نے اختصار سے کام لیا تو کیا احیال ہے آپ کو کراچی برانچ میں ٹرانسفر نہ کر دیا جائے پیپر ویٹ گھوماتے ہو خواجہ نے سنجیدگی سے پوچھا سر میں مرضی جہان رہے ہیں یا بتا رہے ہیں وہ بھی ماہیر تھا سوچ بیچار کے بعد جس نے بھی کہہ ہی دیا دونوں ہی سمجھ لو اپنے بہت ہی ذہین و ذمہ دار ورکر سے بات کرتے ہوئے خاجہ کا انداز بھی ذرا محتاط ہو گیا کیسے اپنے کریئر میں بریک دینا کل مندی نہیں خاجہ کی اشارہ وہ اچھی طرح سے سمجھ رہا تھا سر کچھ مجبوریاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو کامیابی کی راہیں بلوک کر دیتی ہیں اس وقت میری فیملی کرائیسز کا شکار ہے میں نے فیلحال تنہا نہیں چھوڑ سکتا ماہیر نے رسان سے وجہ بتائی تو اپنے فیملی کو بھی ساتھ لے جائیں آپ کو کمپنی کے طرف سے فرنش فلیٹ ملے گا وہ ایک بہت پرکشی سہولیات سے مزین آفر دے رہا تھا مگر کیوں کیا وجہ تھی یہ مہربانی ماہیر عالم کے لیے کیوں پہلے چائنہ بھیجنے کی آفر اور اب کراچی میں ٹرانسفر آپ کے سہلری میں بصافہ کر دیا جائے گا اور گاڑی کی سہولت بھی میسر ہوگی خاجہ اس کے چہرے پہ لکھی تحریر اور تاثرات جانچنے کی کوشش کر رہا تھا تاہم وہ اس کوشش میں کس حد تک کامیاب ہوا یا تو اس کے چہرے سے اندازہ ہو رہا تھا ماہیر کے چہرے کے تاثرات بلکل سپاٹ تھے اگر میں سہول کے بجے اپنے جگہ اسی جگہ پہ اپنے خدمات سے انجام دوں تو پھر بہت دے سوچ بچار کے بعد اس انجیدگی سے گویا ہوا ایک بات واضح ہو رہی تھی کہ اس معاملے میں کوئی اور ہی راز بنہا تھا اور وہ اچھی طرح سے جانتا تھا اسے یہ بھی پتا تھا کہ کسی بھی ورکر کو کسی بھی وقت ٹرانسفر کرنا ہو تو اس کی مرضی کے بارے میں جاننے میں مالکان ہرگز بھی اپنا قیمتی وقت ضائع نہیں کرتے اور خاجہ اسجد جیسے لوگ جو اپنے فائدے کے وغیر کسی سے کلام بھی نہیں کرتے وہ بات کی تین میں اترنا چاہتا تھا مگر فیلال اسے کچھ سمجھنا آ رہا تھا تو پھر آپ کو اٹرمنیٹ کر دیا جائے گا خاجہ نے دو ٹوک انداز میں ہاتھ اٹھا کر گیا سر باقی ریس آفر کے لئے مناسب رہے گا اس پر ایسی کوئی خاص ذمہ داریاں بھی نہیں ہیں میں بہت مجبور ہوں سر یہاں دو ڈاکٹرز ایسے ہیں جو میرے چھوٹے بھائی کا علاج کر رہے ہیں مجھے ہر ہفتے چیک اپ کروانا ہوتا ہے میری والدہ بھی ذہنی مراز کے ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ لے رہی ہیں ماہیر صاحب ایک بات تو بتائیے خاجہ پر سوچ نظروں سے سے دیکھتے ہوئے بولا جی سر ماہیر خود بخود سمجھ رہا تھا کہ اس کے لئے کچھ بڑی مشکلات کے ایک بڑا پہاڑ کھڑا ہے اور اسے اس پہاڑ کو کیسے سار کرنا ہے اب یہ سوچنا محال تھا موترمہ فلک ناس سے آپ کی کچھ اداوت چال رہی ہے خاجہ کا انداز معنی خیز قسم کا تھا موترمہ فلک ناس ماہیر حیران سا رہ گیا دو تیس نام کی کسی خاتون کو جانتا تھا گنے تھا اوکے ماہیر صاحب آپ کے پاس ڈیر ماہ تک کا وقت ہے اچھی طرح سے زوچ لیجی آفر برقرار ہے آپ کا ساتھ بات پرانا ہے ہماری کمپنی سے تو اسی حساب سے ہماری خواہش ہے کہ کچھ بھی آپ کے لئے مشکلات کریئٹ نہ ہو ہم آپ کو مزید اس بران سے منسلک نہیں رکھ سکتے ہماری مجبوری سمجھئے گا خاجہ نے دو ٹوک بات کے اختتام پر ماہیر کی طرف دیکھا اس کے اشارت سمجھ کے باہر نکل آیا اس کی پہشانی پہ تفکر کے ایک گہری لکیر تھی یہ فلک ناس کون ہے میری دربدری سے بلے اس عورت کو کیا فائدہ ہوگا ہم آپ کو مزید اس بران سے منسلک نہیں رکھ سکتے خاجہ کی آواز گوئے اس کے دماغ میں کورے برساری تھی بلہ کیوں کس لیے اس کا ذہن سوال ہوگل رہا تھا اس لیے کہ فلک ناس نہیں چاہتی جواب بھی کہیں آس پاس موجود تھا اگر خاجہ انڈیسٹریز میں فلک ناس کا کیا عمل دخل دماغ نے ایک اور نکتہ اٹھا ہے رکھتا ہے خاجہ کے ساتھ کوئی بڑی ڈیل تہکی گئی ہے کیسی ڈیل وہ چونکا یہ تو وقت بتائے گا مگر وقت بلہ بتائے گا جب ہاتھ خالی ہوں گے ماہیر کو اچانک ہاتھ سے نکل جانے والی اس جواب کا خیال ہے جس نے آڑے وقت میں کبھی سے لحظہ بھر کے لئے وہ ڈگمگانے نہیں دیا تھا مگر اس وقت خاجہ اسجد کے بجائے خاجہ خالی کی اس کمپنی کی باگ دور سنبھالے ہوئے تھے اور وہ بہت ہی ذہین اور دردمند دل رکھنے والے انسان کے ساتھ جہور چھناس بھی تھے اور ان کے نظر نصیب میں بند موتی کو دیکھ لیا تھا ایسی نظر ہر کوئی نہیں رکھتا ہر کسی کے پاس پرکنے والی آنکھ نہیں ہوتی اس فان میں بھی کوئی اس فان سے بھی کوئی کوئی نواز آ جاتا ہے خاجہ خالی کے وفات کے بعد ان کے ایک لوتے پیٹے خاجہ اسجد نے باگ کی سیٹ سنبھال لی تھی ان کی کمپنی کئی سالوں سے پروفٹ ایول بزنس کر رہا تھا اس کی ایک وجہ اس کے اماندار اور مہنتی سٹاف بھی تھا وہ ایک ذہین سرمایہ کار تھا تہم اس کے پاس ہیرے کی پہچان کرنے والا کوئی آلہ نہیں تھا تب ہی تو چند کروڑ کی خاطر ایک بہترین دماغ کا سودہ گھا رہا تھا اس سوداگری میں وہ ایک بہترین سوچ رکھنے والے ایک بے تہاشہ ذہین آدمی کو کھونے والا تھا یہ تب کی بات ہے جب خاجہ انڈریسٹریس کا نام ڈوب رہا تھا اور بزنس کی دنیا میں ایک اور درکشن ستارہ اُبرنے کی بات کوشش کر رہا تھا اور یہ بہت پرانی بات تو ہرگز نہیں تھی کون سا زمانے بید کے تھے ماہیرہ علم جس کمپنی میں انٹریویو دیکھ کر آیا تھا وہ کمپنی دیوالی ہونے کے قریب قریب تھی اس وقت کی بات ہے جب وہ ایک معمولی سے طالب علم تھا جو باپ سے چوری چھپے نوکری کی تلاش میں مارا مارا پھرتا تھا تب اس کی نظر اخبار کے ایک اشتہار پر پڑی اور وہ دوسرے ہی روز خواجہ انڈیسٹریس کے ہونرس کے سامنے جا بیٹھا اس کا انٹریویو ہوا اور وہ سیلیکٹ ہونے کے امید نہ رکھتے ہوئے بھی سیلیکٹ ہو گیا آج بھی حران ہو کر سوچتا تھا کہ اسے کس پنیات پر منتقیب کیا گیا البتہ جوب کی دوسرے ہی روز اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اسے ایک چیلنج دیا جانے والے خواجہ صاحب نے اسے بتایا تھا کہ ایک بہت بڑی بہت گرینڈ پارٹی میں سے شرکت کرنی ہے اس پارٹی میں ملک کے نامور سرمایت دار آئیں گے جب پارٹی کاروبار کو غصت دینے کے ایک کڑی ہوگی جس کا سکہ چال گیا وہ ہی کامیاب ہوگا ماہیر کے ذمہ جو کام لگایا گیا تو وہ اچھی طرح سے سمجھ چکا تھا مگر وہ فکر مند اس لئے بھی تھا کہ بھلا کون ایک دیوال گا ہوتی کمپنی کے ساتھ کسی نئے ایگریمنٹ پر سائن کرے گا اسے جیسو بھرتے ستارے سے ملاقات کے متعلق بریفنگ دے گی تھی اسے ملکے تو ماہیر حیران رہ گیا وہ اسی کا ہم عمر نوجوان تھا بے حد ذہین اور روشن آنکھوں والا وہ بھی ماہیر کی طرح کتابوں کی دنیا کا شوقین تھا وہ بزنس کی کتاب پڑھتے پڑھتے عملی زندگی میں نہ جانے کیوں داخل ہو گیا تھا یہ پہلی ملاقات تھی ماہیر عالم کے زرجان نباس سے اور یہ پہلی کامیات بھی تھی ماہیر عالم کی جسے زرجان نباس کے توسط سے ملی تھی زرجان نباس نے ایک دیوالیا ہوتی کمپنی کے ساتھ ڈیل کر لی سو خواجہ انڈسٹری کو اس عالم میں ایک سہارا مل گیا اس کامیابی کا سہرہ خواجہ خالق نے اس کامیابی کا سہرہ خواجہ خالق نے ماہیر عالم کے سر پر سجا دیا سو اس کمپنی نے خسارے کا کوئی سودا نہیں کیا تھا ماہیر کیس ایگریمنٹ کے بعد زرجان سے کبھی کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی سننے میں آیا تھا کہ وہ سٹیڈیز کے لیے ابرارڈ چلا گیا بہت سالوں بعد جب زرجان کے نقوش تک ماہیر عالم کے یاددار سے مٹ چکے تھے وہ قطن بھول چکا تھا کہ وہ کسی زرجان عباس سے کبھی ملا بھی ہے تب شاید دوسری مرتبہ ماہیر نے اپنے شادی کے موقعے سے دیکھا مگر اسے قطن پہچان نہیں پایا تب وہ احران رہ گیا تھا کہ بھلا اس کا حریم جمال سے کیا تعلق ہے اور حریم کے چھوٹی بہن نے اس کے کان میں گھس کر بتایا تھا یہ میرے زرجان بھئی ہیں ہماری چچا جمشید عباس کے سب سے چھوٹی بیٹی آپ جانتے ہیں ماہیر بھئی ہاں شاید میں ماہیر عالم کو کامیابی کی زینے کی طرف لے جانے والا رہنما تھا اگرچہ ماہیر عالم اس کا چہرہ بھول سکتا تھا مگر وہ احسان ہرگز نہیں پھر زرجان عباس نے اس کی ذات پر کیا تھا تمہارے یہ زرجان بھئی آپ اللہ کب دریافت ہوئے ماہیر نے مزاکن ہانی کو چھیڑا ظاہر ہے اس کا سالوں سے ان کا جمال انکل کی گھر آنا جانا تھا اس سے پہلے ماہیر نے کبھی زرجان کا نام بھی نے سنا جمشید چچا کی بیماری اور ڈیتھ کے دوران زرجان بھئیہ نے خود ہم سے رابطہ کیا تھا ہانی نے مسنوع خفقی سے بتایا اس سے پہلے زرجان بھئیہ کہاں تھے ماہیر نے اسے پھر سے چھیڑا تا وہ پڑھنے کے لئے یورپ میں تھے اور ارے شرمشید چچا وہ اپنے بچپن کی منگ کو چھوڑ کے اس چھوڑنے کے بعد باس کی بیٹی سے شادی کے جور میں گھر بدر کر دیا گئے تھے مگر سننے میں آئے کہ ان کی اپنی بیوی سے دھمت نہیں سکی ہانی نے تفصیل سے جواب دیا اور اب ادھر کے چکر کیوں لگ رہے ہیں زرجان بھئیہ کے ماہیر نے زرجان بھئیہ کو ہانی کی چڑی بنا لیا ان کے تایا کا گھر ہے جب مرضی ہیں آپ کیوں جیلس ہو رہے ہیں ہانی نے چڑ کر کہا مجھے تو جیلسی فیل ہو رہی ہے کیونکہ ہانی زرجان بھئیہ کا ورڈ جو کرتی رہتی ہے ماہیر نے اسے جیلس ہونے کی وجہ بتائی آپ کے نام کا ورڈ بھی اسی طرح سے کرتی ہوں ہانی نے اپنے اتائیس کی غلط فہمی دور کی کیا موسن کو بھی کبھی یاد کی ہے ماہیر کے آنکھوں میں دھیرو شرارت بھر گئی موسن ہانی کا دل گوئے دھک سے رہ گیا انہیں موسن کے بارے میں کیسے پتا چلا حیران کیوں ہو رہی ہو ہانی یہ موسن بیچ میں کہاں سے آ گیا ہانی نے تب کے پوچھا میں نہیں جانتی کسی بھی موسن کو میں تو جانتا ہوں مگر کیسے ہانی نے پتابی سے پوچھتے ہو گویا خود ہی راز بھی اگل دیا آپ کو حریم نے بتایا ہوگا وہ مجھے کیا بتائے گی اسے تو اپنا بھی پتا نہیں ہوتا ماہیر نے مسکراتے ہوئے وضاحت کی تو پھر آپ کو موسن کے بارے میں کیسا پتا چلا ہانی نے سرگوشی نمہ آواز میں پوچھا بھئی وہ ہماری ہانیوں کو اتنی میٹھی نظروں سے دیکھتا ہے بھلا پتا کیسے نہیں چلے گا ہائی ماہیر بھائی کتنے چلاہاں کیا آپ ہانی نے دعائی دی آپ اپنی شادی کے رسموں کو انجوائے کر رہے تھے یا پھر جاسوسی دونوں کام کارا تھا خارق بیٹھ کر کرنا ہی کیا تھا اچھا اب حریم کو مات بتائیے گا ہانی نے فورا اہد لینا چاہا بھلا کیا یہ محسن کا بچہ آپ کی شادی میں مجھے گھورتا رہا ہے وہ معصومیت سے بولی محسن کے بچے نے ہانی سے کوئی بات نہیں کی ماہیر اس کے معصومانہ انداز سے محزوز ہو رہا تھا بھلا کر کے تو دیکھتا جان نہیں نکال دیتی اب دیکھنے پہ تو فابندی نہیں لگائی جا سکتی نا ہانی نے بیچارگی سے بتایا یہ تو ہے ماہیر نے فورا اہتفاق کیا ایسے زرجان بھائیہ نے ابھی یہ بات نوٹ کیے ویسے خبر نہیں ہوئی تو ہماری بہن کو ہانی نے رازداری سے کہا گیٹ پر کسی کی گاڑی رکھنے کی آواز آئی ہانی کے کان کھڑے ہو گئے بھلا کونسی بات ماہیر نے جان بوجھ کے شرارتن پوچھا جائیے اپنا راستہ نہ پیے سب جان کر بھی بھولے بنتے ہیں وہ معصومیت سے بولتی ہوئے لنگڑاتے ہوئے اٹھ کی تھی اور ماہیر تاسف سے اسے جاتا دیکھ رہا تھا کچھ دیر بعد اسے ہانی کی خوشی سے بھرپور آواز سنائی دی زرجان بھائیہ وہ چلاہ رہی تھی زرجان ماہیر عالم کی سوچوں کو بھی یک دم بریک لگی اس سے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی پریشانے کو کنارہ مل گیا اپنے کیبن میں جاتے ہوئے زرجان باس ملاقات کا سوچ رہا تھا اسلام لکھو امی نہ جانے کہ ان دکھتوں سے حریم نے فون سٹینٹاک کا سفر طے کیا اس کے دماغ میں رات کا منظر پوری جزیات کے ساتھ زندہ ہو گیا تھا موبی کے تھرکتے قدم لہراتے ہاتھ کوئے زمین میں موبی کے قدموں کے ساتھ دیتے ہوئے گول گول گھوم رہی ہے حریم کہاں تم آئی کیوں نہیں دوسری طرف سے رہت بیگم کے بھرائی ہوئی حواظ سنائی دی چی امی گھر میں یوں آپ خیریت سے ہیں حریم نے سنبھل کر پوچھا کب آوگی ان کے لہجے سے بیتابی حویدہ تھی حواظ سے بھی محسوس ہو رہا تھا گویا رو رہی ہیں شام تک آج ہوں گے حریم کا ایک لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی روخہ سا ہو گیا ابھی آج ہو انہوں نے بچوں جیسے زدی اندازم کا ابھی فیلال نہیں آسکتے شام تک خالہ بھی چلی جائیں گی آپ سنائیں موبی تو ٹھیک ہے اس نے سرسری سے لہجہ بنا کر پوچھا اس کمباک نے کہاں ٹھیک ہونے ان کا انداز جان چھوڑانے والے تھا جانئی وہ موبی کا کسان نہیں چھیڑنا چاہتی تھی تو ماں تو جاؤ گی نا ان کے لہجے میں خچات بول رہے تھے جی ضرور آ جانا مہیر کے انتظار میں بیٹھی نہ رہنا میرا دل بری تو ایسے گھبرہت کا شکار ہے میں ابھی کچھ دیر تک آ جاتی ہوں دپہر کے کھانے کا تردد نہ کیجئے گا میں ساتھ لیتی ہوں گے حریم نے کچھ سوچتے ہوئے کہہ دیا رہت بیگم کا بھی مزید گفتگو کا ارادہ تھا مگر شاید مہیر آ چکا تھا اور انہیں آوازیں دے رہا تھا شاید موبی آ چکا تھا اور انہیں آوازیں دے رہا تھا سو فون رہا کے وہ موبی کے پکار پر اٹھ گی حریم بھی فون رہا کے پلٹی تھی جب لاؤن سے ہاتھی شور کی آواز سن کے تھٹک گی کون آیا ہے وہ ابھی سوچو بیچار میں گھڑی تھی جب مہک نے کچن کے طرف جاتے ہوئے بتایا زرجان بھی آئے ہیں زرجان آیا ہے حریم سنسی ہو کر رہ گی وہ لگتا تھا کہ وہ ایک جسم میں کردش کرتا ہے لہو تک منجمد ہو گیا کیوں آیا ہے وہ خود سے گفتگوک آ رہی تھی کیا تم نے جانتی کسی نے اس تحضائیہ انداز میں پوچھا ہرگز نہیں کیسے سنگدل و حریم کسی نے تاسر سے اس کے دل میں چھٹکی بھری میں نے کیا کیا ہے وہ خف کی جتانے لگیں اب ایسے بھی لا پروانہ بنو یہاں تمہارے لئے ہی تو آتا ہے تو نہ آیا کرے حریم نے رکھائی سے جواب دیا میں نے کونسا اس کے ساتھ پیمان باندھیں کیوں خود کو برباد کر رہے تمہیں کس نے کہتی ہے کہ وہ خود کو برباد کر رہے بڑا تیکھا سے سوال اپرا تو پھر اپنی نیا پار کیوں نہیں لگاتا وہ زی چوکر بھولی اس سے انتظار ہے کس کا حریم کا دل گوئے دھک سے رہ گیا ایسی لڑکی کا جو حریم دل میں اجالہ بھر دے گئی بڑا مبھم سے جواب تھا درجان عباس کے حریم دل میں اجالہ کون بھرے گی اسی کا تو انتظار ہے پھر سے وہی آواز آئی اور وہ کون ہے حریم نے چھپکے سے پوچھ لیا تمہیں اسے کیا لینہ دینا حریم یہ ناراض ناراضی آواز اس کے دل سے ابری تھی وہ خود سے کوئی دپٹتے ہوئے اپنے کمرے میں جانے لگی تو حانی نہ جانے کہاں سے ٹھپک پڑی حالانکہ وہ اچھی بھلی کچھن میں جاری تھی مگر اسے دیکھ کے رکھی حریم کیا ہے وہ بغیر پلٹے بولی کہاں جا رہی ہو حانی نے آنکھیں میچ کر پوچھا اس کا مقصود سٹائل تھا اپنے کمرے میں دیکھ تو رہی ہو حریم نے بغیر برا معنی بتایا لاؤنج میں آجو حانی کے لہجے میں تو حکم تھا کیوں وہ جانتے پوچھتے انجان بنی دراصل زہزر جان بھی آئی ہے نا تو میں کیا کروں حریم کے لہجے میں ناغواری بھا رہی وہ تمہارا پوچھ رہے ہیں حانی نے ناراضی سے بتایا کیوں شاہد کوئی کام ہو حانی نے مائنی خیزی سے کہا مجھ سے بھلا کیا کام ہو سکتا ہے پر سوچ انداز میں حانی کو دیکھنے لگی اب یہ تو مجھے نہیں پتا حانی نے شانے اچھکائے صاف دکھائی دے رہا تھا کہ حانی بات ٹال رہی ہے اس کے آنکھوں شرارت بھری تھی ایسے رہا تھا آنٹی کیا کہہی تھی مان حانی کو خیال آیا تو پوچھنے لگی کھار آنے کا کہہی تھی مگر اس وقت میں جاؤں بھلا کیسے حریم نے بزاری سے کہا زرجان بھئیان ہے نا میں ان سے کہتے ہوں جاتے جاتے وہ تمہیں ڈراؤپ کر جائیں گے حانی نے چھٹکے پہ جاتے اس کا مسئلہ حال کر دیا ویسے میں نے زرجان بھئی اسے بہت لڑائی کیے اب وہ مسکراتے ہو اسے بتا رہی تھی کیوں رات کو آئے جو نہیں تھے اس لیے تو کیوں نہیں آیا اس کے دھیان اب بھی کہیں اور تھا کسی نے بلایا جو نہیں ایک ٹھہری ہو سنجیدہ سے دھیمی آواز حریم کے پوچھ سے ابری اس کے چند کتم کے فاصلے پہ نا جانے کب چھپکے سے آکھڑا ہوا بلایا تو تھا حریم سنبھل کر بولی کیوں حانی اب وہ حانی کی طرف متوجہ تھی اب حانے بازے سے کام نہ لیں بابا نے فون تو کیا تھا اور رات کو جو میں نے اتنی لمبی بات کی تھی اور اب جناب میٹنگ کے رونے رو رہے تھے حانے بھی گھویا ادھار کھائی بیٹھی تھی سوری گوڑیا زرجان نے کان کھو جاتے پہ اپنے غلطی تسلیم کی اس کے بہت اچھی عادے تھی کہ وہ بلا وجہ بات کو طول نہیں دیتا تھا نیکس ٹائم ایسا نہیں ہوگا زرجان بھائیا حانی گویا چلا اٹھی میرا نیکس ٹائم ایک اور منگنی ارینج کرنے کا ارادہ نہیں ہے پگلی زرجان شادی کے بات کہا رہے ہیں حریم نے ہانس کر وضاحت دی زرجان کے لبوں پر بھی تائیدی سے مسکرہت پھیل گی تاب آپ نے ڈنڈی مارنے کی کوشش کی تو پھر دیکھئے گا حانی کا انداز وارننگ دیتا ہوا تھا مہترمہ یہ ڈنڈی کی وضاحت تو کر دے تم میرے موہ نہ ہی لگو تو بہتر ہے حانی نے موسن کو دیکھتی بری طرح سے چڑکے گا اتنی سنجیدہ موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی بیچ میں تم ٹپک پڑے کیوں میں ایسی آلمانہ گفتگو سے فیض رہاب نہیں ہو سکتا میں اس موسن چڑنے والوں میں سے نہ تھا تم میں آلمانہ گفتگو سننے کی حص ہی نہیں ہے حانی کے زبان میں موہ کے اندر نہیں رکھ سکتی تھی کوئی شرم کرو تم دونوں درجان کی موجودگی میں ان دونوں کو چونچیں لڑاتے ہو دیکھ کے حریم نے کہا میں تو شرم کر لیتا ہوں آپ کی کچھ اسے بھی شرمہیا کے سبق پڑھا دیجئے موسن نے مچل کا موہ بنایا حریم نے کہا شرمہیا کے انسٹیٹوٹ کھول رکھے حانی کو بے بغیر سوچے سمجھنا بول لینے کی بیماری تھی حریم گویا خفت زیادہ سی رہ گی حانی تم غالباً کچن میں جا رہی تھی اسے موضوع سے ہٹانا جا رہی تھی جانا تو تھا مگر مہک نے چائے بنا لیے حانی کے پاس ہر جواز پہلے سے تیار شدہ مل سکتا تھا مہک کے ہاتھ سے بنی چائے کون پیے گا موسن گویا صدمے کے زیرے سر ڈگ مگا گیا کوئوں کے آنسوں سے مشابہ چاہے بھلا پی بھی کون سکتے تم نہ پینا کس نے مجبور کیے ایسے ابھی زرجان بھئیہ کے آنے سے پہلے بھی تم دو کب پی چکی ہو حانی نے جتا کرکا اب میں مانو کا تم کھایا پیا گنوگی موسن کو صدمے کے مارے چکر ساہا گیا ویسے ہی زبان سے کہہ دو ہم لوگ اپنا راستہ نہ آپ لیں گے میرے کہنے کے زورت کہاں بچی ہے میں مانو کو خود سے ہی شرم آگئی ہے اب جتانے کا بھلا کیا فائدہ بڑے افسوس کی بات ہے موسن ہے تاصف کا بھرم اللہ اظہار کیا زرجان بھئیہ سب کے ساتھ ایک جیسے سلوک کرتی ہے اب بھی کچھ کھلا پھلا دے گی دوسرے دن شروع کر دے گی آپ بھی ذرا خود پہے تل کرسی پڑھ کے چائے کو ہاتھ لگائی محترمہ کی نظریں بڑی خطرناک ہیں کہیں پیٹ میں انٹھن نہ ہو جائے یہ چائے یا ماش کی دال نہیں مہک کے ہاتھ سے ٹری پکڑ کے ہانی ناگواری سے کھا ہماری نظر پتھر پھار سکتی ہے یا تو پھر ہمارے نازک نازک سے مید دیں ہیں وہ ایک اچھائے کا کپ اٹھا کر بھاگ گیا زرجان ان کی شرارے سے محضوظ ہوتا ہے چائے کی سپ لے رہا تھا اس کی نظریں اپنے سے کچھ فاصلے پہ کھڑی حریم کی پوش پر تھی ہانی انہیں کوہ تیار ہو جائے کس کو؟ ہانی کا دھیان ابھی تک موسین میں اٹھا تھا حریم سے کوہ تیار ہو جائے زرجان نے وضاحت کی تھی حریم کا نام لبوں سے ادا کیا ہوا تھا نظریں خود بخود جھگ گئیں کیسے قابل اعترام نام تھا یہ اس کی چھوکی نظر اٹھی نہیں پائی ہانی کا دل گھویا اگدام سے کھنچ گیا بھئیہ ایک بات پو وہ زرجان کے پیچھے چلتی ہو سیٹنگ روم میں آئی بولو اس کی نظریں آپ بھی اپنے چائے کے کپ پر مرکوز تھی زرجان بھئی آپ شادی کر لینا اچھا زرجان مسکرا دیا یہ خیالہ آپ کو کیسے آیا آپ کو شادی کر لینے چاہیے باتوں میں مجھے ماں تول جائیں ہانی خلو سے دل سے بولی کس سے کر لینے چاہیے اس نے ایسی بات بڑھانے کے گھر سے پوچھ لیا حالانکہ دھیان کہیں اور تھا آپ ہامی تو بھر ہیں لڑکیوں کی لائن لگا دوں گی ہانی جوش سے بولی اچھا زرجان پھر سے مسکرا دیا کوئی اچھی سے ڈھونڈنا حریم جیسی ہوگی ہانی کے موزے بساختہ نکلا ساتھ اتنے سبان داندوں تلے دبا لی ایسے تو کوئی نہیں ہوگی زرجان کے لبوں پر زخمی سے مسکرا ہٹ پھیل گئی وہ سامنے سے حتہ حریم کو دیکھ کے کھڑا ہو گیا بابا تو سوچ چکے ہیں نہ میرے جانے کے مطلق بتا دینا حریم جوتے کے سٹیپ باندھ کرنے کے لیے قدرے جھگ گئے تب ہی خالہ اور بھوہ بھی آگی تھی وہ سب حریم کو گیر تک چھوڑنے کے لیے آگے موزن گاڑی کا فرانٹ دور کھوڑ لے کھڑا تھا حریم کے قدم گویا لڑکڑا آگے اس کے ہاتھ نے بیک ڈور کو چھوا زرجان بھائی آپ کے ڈرائیورن یا موطرما موزن کی زبان کس قدر چکنی تھی پال میں فسلنے لگتی تشریف رکھئے وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے فرانٹ سیٹ پر اسے دھکیلنے کے بعد چھوٹا سا سوٹ کیس لیا ہے جائیے آپ کو اللہ کی امان میں دیا بس آپ کے نکلتے ہی ہم بھی رکستے سفر باندھنے والے ہیں جاب نے الودائی نظروں سے لمحہ بل لمحہ اور جل ہوتی گاڑی کو دیکھا حالیٰ کی نظر میں ایک حسرت تھی ان کی پرسوچ سی نظر بواہ کی چہرے پر آٹو کی بواہ یہ اپنا زرجان کس قدر سجیل ہے بلکل جمشید جیسا بواہ بھی گویا کہ اس نے خوشنما منظر کے سہر میں تھی ایک بات پوچھو بچوں کے منظر سے ہٹتی انہوں نے رازداری سے بواہ سے پوچھا پوچھو بواہ تخت پر ٹیک کی ساتھ ہاتھ بڑھا کر پاندان کو بکھسکا کر اپنے قریب کیا زرجان کیا حریم سے شادی کا خواہش من تھا ان کے لہجے میں واضح جھجک تھی بواہ نے ہنکارہ بھرا تو پھر کیا بھائی صاحب نے مانے کیا اس لئے کہ وہ جمشید کی اولاد ہے ایک نافرمان بھاگی کی ان کے لہجے میں ٹوٹے کانچ چٹک رہے تھے بواہ نے ایک گہری سانس خارج کی ان کے چہرے پر جھوریوں کے جہال میں بہت سی کہافتیں سر پر ٹک رہی تھے پس یہی سمجھ لو نورینہ بواہ گویا تھاک سی گئے زرجان میں گرچے کوئی کمی نہیں سب سے بھڑھ کر اپنا کون خون اپنے جگر کا ٹکڑا مگر حریم تو ماہیر کے بچمن کی مانگ تھی اور تم سے بھلا پیتر کون جانتا ہے ہمارے ہم بچمن کے رشتوں کی کیا ہے میاں تو ہوتی ہے اور پھر حریم بھی تو ماہیر کی طرف ملتفت تھی ظاہر ہے ایک نام جو ذہن اور دل پر رہوائی جو عمری میں نقش ہو جائے تو بھلا اسے کیسے کھوریج ڈالتی تو پھر یہ زرجان کیوں ایک لحاصل سفر کے انتخاب گار بیٹھا ہے گویا خود سے بول رہی تھی جمشید کی بیوی کے نقرے کا تو تمہیں پتہ ہی ہے زرجان کے کہنے پہ آت ہوگی مگر پھر سیدھے موں کسی سے بات نہ کی جمال کو پہلے سے ہی غصہ بہت تھا پھر بات حریم کی ہوئی تھی اسے اور بھی غصہ آگیا ظاہر حریم کر رہی تو رشتہ تہتر اور اس عورت کی عقل بھی تو دیکھو رشتوں کی نزاکتوں کو سمجھے بغیر حریم پہ اپنا حق جتانے لگے ایسے تکبر سے بول رہی تھی گویا بچی کا ہاتھ پکڑ کے اس کے ساتھ چلتا کر دیں گی کہنے لگی منگنی ہے نا کون سا نکاح کر دی ہے اگر نکاح بھی ہوا ہوتا ہے تو مسئلہ نہیں تھا نکاح بھی تو توڑے جا سکتے پس پھر میں نے اور جمال نے خوب کھری کھری سنا دی بھلا اس کی دولت سے ہمیں کیا لینہ دھائینا پس اسی دولت کے آسرے ہکڑتی پھیر رہی تھی ورنہ جمشید کی تو جوتی کے برابر بھی نہیں تھی نہ صورت نہ صیرت وہ انہیں جلے دل کے فپولے پھوڑے اور اس قصے میں نقصان کس کا ہوا خالہ کی آواز بھرا سی گئی نقصان تو زرجان بچے کا ہوا پر بیٹی یہ تو نصیب کی بات ہے تقدیر کے فیصلے اللہ حریم کو بہت اچھے سے نوازِ ماہیر کسی سے کم تو نہیں اللہ بات شاد رکھے دونوں کو بات تو سارے دل کی خوشی اور رضاوندی کیوں ہوتی ہے حریم کا دل تو ماہیر کی طرف مائل تھا اللہ کے ہر کامیں بہتری ہوتی ہے اسی لئے تو زرجان کی ماہ کو ٹکا سے جواب دے دیا تھا اپنے بچوں کی دل کی خوشی کا بھی توہ دیکھنا ہوتا ہے تو کیا زرجان کی ماہ نے اس بات کو انہ کا مسئلہ نہ بنائے جتنا وہ جمشید کی بیوی کے متعلق جانتی تھی جو کچھ انہوں نے دوسروں سے سن رکھا تھا اس لحاظ سے تو جمشید کی بیوی فلک ناز بہت ہی زدی انا پراست اور مغرور عورت تھی اور ایسے لوگ اپنی توہین کسی صورت بھی گوارہ نہیں کرتے ہمارا اس سے پھر سامنا ہی نہیں ہوا اور اس نے بھی کوئی زرجان کوئی در آنے سے روکا نہیں انہوں نے سوالیاں نظروں سے سے دیکھا تھا روکتی تو ضرور ہوگی مگر بچہ کونسا ماں کی انگلی پکڑ کے چلتا ہے ایسے ایک بات تو ماننے والی ہے وہاں نے ایک نئے پھان کی گلوری بنا کے موں میں رکھی کیا انہوں نے بیگ اٹھا کے باہر کی طرف نکلتے محیب کو بے خیالی میں دیکھا بچے جو نکل رہے تھے تین بچے تاک انہوں نے ابھی اسلامباد کے لئے نکلنا تھا موسن شاہر ٹیکسی لینڈ لگیا تھا فلک ناز اپنے بچوں کے معاملے میں بہت دیوانی ہیں اپنے جیسی عورتوں سے مختلف بہت محبت کرتی ہے بچوں سے پرنا یہ امیرزادیاں کہاں بچوں کو دھیان سے پالتی ہیں آیاوں کے ہتے چڑھا لو اور لور لور پھرتی ہیں امیر ٹیکسی آگئی ہے اسی پھل محسن کمرے میں داخل ہوا گھر کو اقدامی خالی کرنے لگی ہو آج کا دن رہ جاتی نوری نا بوہا کو پھر سے خیال آیا پہلے حریم چلی گیا اب تم بھی بچوں کو لے کر جانے لگی ہو گھر میں کیسے بیرون کی ہوگی بوہا پیاری بوہا گھام نہ کھائیں ملنے اور قدم بوسی کے لئے حاضر ہو